ہم نے بے کی یہ والی شیپ جو ہے اس کو دیکھنا ہے یہ والی شیپ سمجھنی ہے سب سے پہلے اس کے ساتھ ہم علف لگا لیتے ہیں اوپر کی طرف جاتے ہیں پھر یہی بے والی شیپ جو ہے یہ ہمارے کام آتی ہے تو ہم اس کے ساتھ دال لگا لیتے ہیں پھر اس کے بعد جب ہم بے کے ساتھ بے کو ملاتے ہیں یا بے کو تے کے ساتھ ملاتے ہیں تو ہمیں یہ شیپ بنانی پڑتی ہیں یہ والی شیپ بنا کے پھر ہم تے کے ساتھ اس کو ملا دیتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم نے بے کو جیم کے ساتھ ملانا ہے تو ہمیں یہ والی شیپ بنانی ہے تو پھر اس کو جیم کے ساتھ ہم ملا دیتے ہیں یہی جو شیپ ہے یا یہی جو شکل ہے وہ میم کے ساتھ ملانے کے لیے بھی ہمیں بنانی پڑتی ہے سیم یہی شکل جو ہے اسی طرح جب ہم بر کے ساتھ بے رے کے ساتھ ملائیں گے تو ہمیں یہ شیپ بنانی پڑے گی اور اس طرح سے رے بنے گی اس طرح سے سین کے ساتھ بنانے کے لیے ہمیں اس کی شکل جو ہے وہ کچھ اس طرح سے بنانی پڑتی ہے یہ والی اور یہی شیپ جو ہے سین کے ساتھ ہم نے بلائی ایسے یہی شیپ جو ہے یا یہی شکل جو ہے یہ ہمیں سوات کے لیے بھی کام دیتی ہے اسی طرح یہی شکل جو ہے یہ ہمیں اصل میں میں چھوٹی اشکال کی بات کر رہا ہوں تو اسی کے لحاظ سے آپ کو سب جانے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ والی شیب آگے توہیں کے ساتھ بھی ملے گی تو ایسے ہو جائے گی اسی شکل کو ہم آئین کے ساتھ بھی ملاتے ہیں سیم یہی شکل ہے لیکن آئین کا سار ایسے آگے اور پیچھے کر کے گلائی میں بنتا ہے اس کی تھوڑی موبیڑ کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہی والی شکل جو ہے یہ فے کے ساتھ بھی چلتی ہے کاف کے ساتھ فے کے ساتھ ہاں اگر بے کاف کا ششوالی ہم نے بنانی ہے تو اس کے لیے ہمیں اس کی شکل یہ بنانی ہے بے علی با والی اور اس کے بعد یہ کاف اس کے ساتھ لگ جاتی ہے یعنی بے کی طرح ٹھیک ہے تو بے لام بنانی ہے تو بے کو ایسے بنانا ہے اور بے علی با چھوٹا سا بنا کر لام کو نیچے کی طرف کھیجنا ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے تو بے چھوٹی ہے کے لیے ہمیں اس کی یہ شکل بنانی پڑتی ہے اور آگے یہ لگاتے ہیں اس طرح سے تو بڑی بے کے لیے بھی ہمیں یعنی بڑی یہ کے لیے بھی ہمیں اس کی جو شکل ہے وہ یہ بنانی ہے یہ دیکھیں یہاں سے ہم یہ نیچے کی طرف آتے ہیں یہ ایسے اور پھر یہ والی تو یہ بے کی اشکال ہیں جنہیں اچھی طرح سے آپ سمجھیں مختلف حروف کے ساتھ مل کے وہ کس طرح سے اپنی شکلیں بدلتے ہیں ٹھیک ہے کس طرح سے اپنی اشکال جو ہیں وہ بدلتے ہیں بے والے بے کے پیونت بے کے پیونت